موسیقی مہد الترات فرانس میں پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ یہ شام یعنی سیریا میں پیدا ہوا تھا اس کا باپ ایک چروہا تھا جو بکریاں چرا کر اپنی گزر بسر کرتا تھا یہ لوگ ایک سہراں میں رہتے تھے مہد جب تیرہ سال کا تھا تو اس کی ماں چل بسی اس کے باپ کو اس میں دلچسپی نہیں تھی اور اسی لیے مہد اپنی نانی کے پاس شام کے شہر راکہ میں رہنے لگا انتہائی عربت میں بڑے ہونے والے مہد الترات کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اس کی نانی اس کی پڑ جائی افورڈ نہیں کر سکتی تھی لیکن مہد کو پڑھنے کا جنون تھا یہ ایک ٹاپر سٹوڈنٹ بن گیا اور اسی جنون نے اس کو فرانس کی ایک انیورسٹی میں سکالرشپ دلوا دی اور یہ فرانس کی شہر مانٹ پیلئر میں آ کر رہنے لگا اس کو فرنچ زبان بھی نہیں آتی تھی لیکن اس میں جذبے کی کمی نہیں تھی اس نے فرنچ اور انگلیش لینگویج میں ماسٹرز کیا اس کے علاوہ اس نے کمپیوٹر سائنس میں پی ایش ڈی بھی مکمل کر لی اس کو ابودابی میں ایک ب باڑی گھر اور اچھی خاصی سیلری بھی شامل تھی لیکن یہ چار سال تک یہ ناپری کرنے کے بعد فرانس واپس آ گیا مہد ازراز نے فرانس واپس موسیقی موسیقی